بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہماری میڈیسن جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بہت ہی فیمس ریمیڈی ہے اوپیم اوپیم جس کو کامنلی افیون بھی کہا جاتا ہے اس اوپیم کا پورا بوٹینیکل نیم کیونکہ یہ پلانٹ انڈم سے تعلق رکھنے والی ہماری میڈیسن پلانٹ کے ٹریکیو فائٹس یعنی ویسکولر پلانٹ اور فلاورنگ پلانٹ ہے انجیو سپارم اس کی خاندان کا نام یا فیملی کا نام پیپا ویریسی اس کی فیملی کا نام ہے پیپا ویریسی اور اس فیملی کا جینس ہے پیپا ور پیپا ور جیسے میں پلانٹ جا آزالوجی میں بوٹینیکل نیم جا آزالوجیکل نیم میں جینس اس کا جینس کا نام ہے پیپا ور اور اس کی سپیشی کا نام ہے سومنی فیرم سومنی فیرم یوں اس کا پورا نام پیپا ور سومنی فیرم اس کا خاندان اس کو پاپا فیملی بھی کہتے ہیں پیپا ویریسی پیپا ویریسی اس کے خاندان کا نام ہے اس ہماری میڈیسنز کو ڈاکٹر ہانیمن نے بذات خود ایٹین زیرو فائل یعنی اٹھارہ سو پانچ میں ڈاکٹر ہانیمن نے اس میڈیسنز کو پروب کیا ہے ویری ویری شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی سیون ڈیز اس کا ایکشن آف دوریشن ہے ویری ویری شارٹ ایکٹنگ ریمیڈی اگر ہم اس کی میازمیٹک بیگراؤنڈ کی بات کریں تو اس کا میازمیٹک بیگراؤنڈ سو رہا ہے میازم اس کا سو رہا ہے ٹیمپرامیٹ اس کا نرویس ہے اور تھرمل ٹیمپرامیٹ جیسے ہمیں پتا ہے کہ ہماری میڈیسنز پیشنز کا ساتھ کیونکہ ہمیں میچ کرنی ہوتی ہے پیشنٹ کا بھی ایک ٹیمپرامیٹ ہوتا ہے کچھ لوگ ہارٹ سنسٹیو ہوتے ہیں کچھ کولڈ سنسٹیو ہوتے ہیں کچھ دونوں سے سنسٹیو ہوتے ہیں کچھ دونوں سے سنسٹیو نہیں ہوتے تو اس میڈیسنز کا پیشنٹ یا اس رہمیڈی کے ٹیمپرامیٹ ہارٹ ہے ہارٹ ہارٹ ٹیمپرامیٹ کی یہ رہمیڈی ہے ڈکر صدوان سب سے پہلے اس کی نام پہ ایک منٹ نظر دوڑاتے ہیں اس کے نام میں ہی ایک ٹیر چھپی ہوئی ہے پیپاور سومنی فیرم پیپاور گریک اور لیٹن زبان میں پیپ کو کہا جاتا ہے پی اے پی پاپ پیپاور سے پاپ پاپ کا مطلب ہوتا ہے سیمی سالیڈ فلوڈ سیمی سالیڈ فلوڈ اور سومنی فیرم سومنی فیرم سومنی فیرس میڈیکل میں گریک زبان میں سومنی فیرس کا مطلب ہوتا ہے سلیپ بلکہ انڈیوز سلیپ کسی کو صلاح دینا سلیپ یا انڈیوز سلیپ سومنی فیرس میڈیکل میں ڈافز ہوتا ہے نا سومنی بولیزم یعنی نید میں چلنا سومنی بولیزم یہ وہی ڈافز ہیں سومنی فیرس سومنی فیرم سلیپ کے لیے جوز ہوتا ہے پاپا سیمی سالیڈ فلوڈ کے لیے چونکہ اس پلانٹ کے ایکسپیکٹ کو اوپیم کو افیون کو زمانہ قدیم سے خواتین اپنے شیرخار بچوں کو انفینٹس کو سلانے کے لیے ان کے فیڈر میں ان کے نپل میں تھوڑا سا اوپیم تھوڑا سا افیون ڈال دیتی تھی تاکہ ان کو گہری نہیں دا جائے جو بچے زیادہ ماں کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا روتے ہیں تو اس کے لیے ابھی بھی ابھی بھی ہمارے ملک میں بھی یہ یوز ہو رہا ہے تو تھوڑا سی اس کی مقدار اس فیڈر میں دودھ میں شامل کرکے کسی چیز میں دے دیتی ہیں تاکہ بچہ سو جائے بیسکلی یہ اس کو اس لیے سومی فیرم پودے کا نام بھی سپیشیز کا نام بھی سومی فیرم رکھ دیا جیا ہے یعنی سلیپ انڈیوز پلانٹ سلیپ انڈیوز پلانٹ جس کے ایکسٹریکٹ کو لینے سے بچوں کو فیٹس کو انفینٹس کو کیا آ جاتی تھی نیند آ جاتی تھی اس لیے اس کا بوٹانیکل نیم ہے پیپاور سومی فیرم کیونکہ یہ پلانٹ ہے تو پلانٹ کے اندر جیسے میں پتا ہے یہ دیفرنٹ الکلائیڈز ہوتے ہیں تو اس کا بھی اس کے اندر کوئی ٹوئنٹی فائیو کے قریب الکلائیڈز پائے جاتے ہیں ٹوئنٹی فائیو کے قریب اس کے اندر دیفرنٹ الکلائیڈز پائے جاتے ہیں لیکن اس کا جو سب سے فیمس الکلائیڈ ہے وہ ہیں مورفین اپو مورفین پیپاورین مورفین اپو مورفین پیپاورین ہیروین نارکوٹین یہ سارے اس کے الکلائیڈ ہیں اور بالخصوص مورفین اور اپو مورفین تو اتنا میجر الکلائیڈ ہے کہ ہماری ایک میڈیسن صرف مورفین سے بھی بنتی ہے مورفین سے یعنی اپیم میں تو یہ سارے الکلائیڈ شامل ہیں لیکن اس کے صرف ایک الکلائیڈ کو جیسے بیلیڈونا کا ایک الکلائیڈ ایٹروپین ہے اور ہماری میڈیسن بھی ایٹروپین ہے ناکس اومیکر کا سٹریکنین ہے تو ایک ہماری الگ سے میڈیسن بھی سٹریکنین ہے اس طرح اس کے الکلائیڈ میں سے مورفین کو الگ کر کے صرف مورفین کو پوٹنٹائز کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ہماری ریمیڈی بن جاتی ہے مورفین مورفین اس کے اندر میجر الکلائیڈ ہے مورفین اپو مورفین پیپر میری اور آج کی اس کا مادر ٹنکچر اس کے ایکسٹریکٹ سے تیار کیا جاتا ہے اس کا مادر ٹنکچر مادر ٹنکچر اس پریپیر اٹھوڈیشن اٹھوڈیشن اور فردر ہائر پوٹنسی اٹھوڈیشن پریپیر اٹھوڈیشن اس میں جو آج کی میڈیسن کی سول اٹھوڈیشن ہے جو اس کی مین ٹھیم ہے وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ ہے کازیشن 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 اور اس کے کازیشن میں ہمیں پتہ کہ کوئی بھی ہم کیس لیتے ہیں اس میں چار پانچ چیزیں اہم ہوتی ہیں سب سے پہلے کازیشن پھر اناٹومی کا لوکیشن سینسیشن موڈالیٹی اسی کی بیس پر ہم پتہ لیٹی آپ سیمٹمز کو کلیکٹ کرتے ہیں اس میں کازیشن میں ایک لفظ ہے فرائٹ اینڈ فیر فرائٹ اینڈ فیر پیٹر سبان یہ اس ریمیڈی کا بیسک سول اور تھیم ہے فرائٹ اینڈ فیر یعنی کسی بھی کسی بھی سیمٹم میں پیتھولوجیکل کنڈیشن میں ڈیزیز میں ہمیں کاز اگر مل رہا ہو فرائٹ اینڈ فیر یہ اینڈ ریمیڈی خوف کے لیے یہ ایک اہم ترین ریمیڈی ہے جہاں پر بھی کاز فرائٹ اینڈ فیر کا آ رہا ہوگا اب اگر ہم مختلف اپنے میٹیریا میڈی دیکھیں میٹیریا میڈی دیکھیں تو ان میٹیریا میڈی میں جتنی بھی سمٹمز لکھی گئی ہیں اس میں سب سے زیادہ لفظ جو ہے وہ فرائٹ اور فیر یوز ہوا ہے ڈاکٹر بوریٹر میٹیریا میڈی کا دیکھیں ڈاکٹر ٹینٹ کا دیکھیں ڈاکٹر کلار کا دیکھیں مورفی کا جو بھی میٹیریا میڈی کا اٹھا پر ایکزمپل سب سے پہلے پیشنٹ کو میڈ میں خواب بھی خوف زدہ خواب آتے ہیں ڈریمز ویڈ فیر فل فیر اینڈ فرائٹ ڈریمز ویڈ فیر اینڈ فرائٹ اب مختلف ڈاکٹر صاحب بار جان لکھ رہے ہیں کہ اس مریض کو ڈریمز بھی کون سے آتے ہیں ڈریمز آف ڈیپ سلیپ فینٹاسٹک آر فرائٹ فل فرائٹ فل ڈریمز فرائٹ فل ڈریمز اس کو خواب بھی کیسے آئیں گی فرائٹ فل اچھا اس کے بعد ہم اور نیچ جاتے ہیں فیش ایکسپریشن ویڈ فیر اگر کسی مریض کے چہرے پر خوف کے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں فرائٹ فل ایکسپریشن فیش ایکسپریشن اگر اس کے فرائٹ فل ہیں تو اس پہ بھی ہم کس کو کنسیڈر کریں گے اوپی خوف کی وجہ سے خوف کی وجہ سے چکرز کا آنا ورٹائیگو ڈیو ٹو فرائٹ ورٹائیگو ڈیو ٹو فرائٹ سردرد اور چکر لیکن کس وجہ سے خوف کی وجہ سے اور اگر ہم نیچے آج ہارٹ میں اب ہارٹ کی بہت سی میڈیسن ہے لیکن کس کی پیشنٹ کو جب بھی پلپیٹیشن ہوتا ہے پلپیٹیشن یعنی اس کا ہارٹ میں اس کی تیز ہو جاتی ہے تمام ڈاکٹر سے لکھا ہے پلپیٹیشن ڈیو ٹو فیر ار فرائٹ خوف کی وجہ سے ہارٹ بیٹ کا تیز ہو جانا لفظ فیر ار فرائٹ کو آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم لیمز میں آ جائیں لیمز میں جیسے آرم اور ہماری ٹانگیں ہیں بازو اور ٹانگیں آرمز اور لگز تو ڈاکٹر کلار نے بھی لکھا ہے ٹریمبل کامپنا بازو کا ہاتھ وں کا ٹانگوں کا کامپنا ٹریمبل آف لیمز دیو ٹو فرائٹ ٹریمبل آف لیمز دیو ٹو فرائٹ اس کے بعد نیکس چپٹر میں ہم آتے ہیں اگر ہم اس کی فیمیل سمٹمز دیکھیں فیمیل ری پروڈکٹی سسٹم کی سمٹمز ہمارے پاس بہت سی میڈیسن ہے لیکن اس میں کیا ہم خصوص اس کی انڈیویجوالیزیشن کیا ہے اس کی انفرادیت کیا ہے منسس سپریسٹ ایمینوریہ میں خاتون کلی جاتی ہے خوف کی وجہ سے منسوریشن کا سیز ہو جانا خوف کی وجہ سے منسوریشن کا سیز ہو جانا اس کے بعد سیز تھیکنڈ ایمینوریشن ایسا میں پتا ہے کہ بارشن کی مختلف ٹائپز ہوتی ہیں انڈیوز بارشن سپونٹینیس بارشن تھیکنڈ ابارشن آ کریمینیل ابارشن بارشن اس میں کیا ہے کہ اچانلک تھٹرین ابارشن ہوگی دو تو فرائٹ دو تو فرائٹ اگر ابارشن ہونہ شروع ہو جائے دو تو فرائٹ مسکریج ابارشن یوٹرین پرو لیپس بلکل جی مٹیریم مٹی کے لاب دے یوٹرین پرو لیپس دو تو فرائٹ یوٹرین ڈسپلیس کر جائے اپنی جگہ سے ہٹ جائے ڈسپلیس کر جائے پرو لیپس کر جائے لیکن کیا آ رہا ہو فیر اینڈ فرائٹ یہ تو ہو گئی فیمیل ری پروڈکٹیو سسٹم اب جنرل نیورالوجی میں آئیں گے نیورالوجی میں جیسے ایک تو ہے کہ اس کو ایموشن ایموشن دو تو فیر اینڈ فرائٹ خوف کی وجہ سے مریض کا جذباتی ہو جانا ایموشن کے آثار آ جانا پیریلیس پیریلیس یعنی فالج پیریلیس کا آ جانا دو تو فیر اینڈ فرائٹ فیر اینڈ فرائٹ کی وجہ سے مریض کو فالج زدہ ہو جانا اس کے فالج کا گرنا پیریلائز ہو جانا لیکن کاز کیا آ رہا ہے دو تو فیر اینڈ فرائٹ اس کی بہت ہی بہترین لنک ہے اس کاز کے ساتھ جیورالوجی میں آ جائیں جیورالوجی میں ڈاکٹر بورے کے مٹیریل میں ڈی کا دیکھیں گے یا ڈاکٹر کلار کا دیکھیں گے ڈاکٹر بورے اس میں لکھتے ہیں جیورین میں ریٹینڈ ریٹینڈ یعنی یورین کی ریٹینشن ہو جاتی ہے ریٹینڈ یورین کی ریٹینشن ہو جاتی ہے اور انویلینٹری یا یورین آٹ آف کنٹرول ہو جائے گا دونوں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جا تو بلکل یورین باندھ ہو جائے گا ریٹینڈ ہو جائے گا یا انکنٹرول ہو جائے گا آگے ڈاکٹر بورے لکھتے ہیں ریٹینڈ آر انولینٹری آفٹر فرائٹ آفٹر فرائٹ ایس این ایس فیر این فرائٹ آفٹر فیر این فرائٹ یورین ریٹین کر جائے یا انولینٹری ہو جائے اچھا اب آپ جی ای ٹی کے کولن میں آجائیں سٹول میں آجائیں سٹول میں ایک اہم سمٹمز کے لیے ہم اس بچنگو جز کرتے ہیں اور وہ ہے آبسٹینیٹ کانسٹی پیشن آبسٹینیٹ کانسٹی پیشن کیونکہ یہ افیون ہے افیون جی ای ٹی میں ہماری انٹسٹائنس کو ڈرائی کر دیتی ہے خوش کر دیتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انٹسٹائنس بہت زیادہ لیکو ایڈ وارٹر کو سکھ کرتی ہیں ابزارب کرتی ہیں جس کے نتیجے میں جو سٹول ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ اور سخت ہو جاتا ہے جہاں پر رائٹرز نے لکھا ہے راؤنڈ ہارڈ بلیک بالز یعنی بالکل بلیک کلر کا سخت قسم کا سٹول ہوگا اور ایک تو ہوتی ہے نا کانسٹی پیشن کانسٹی پیشن میں اور ہماری بہت سی میڈیسن ہے الومینا ہے برائیونیا ہے پلمبام ہے پلیٹینا ہے اور بہت سی میڈیسن ہے ناکس رومیت ہے جس میں آبسٹینیٹ زدی قسم کی قبض آبسٹینیٹ کانسٹی پیشن زدی قسم کی قبض پنتیس ٹائنز بلکل ڈرائی ہو جائیں سلو ٹو سٹارٹ سلو ٹو سٹارٹ آبسٹینیٹ کانسٹی پیشن نو ڈیزائر ٹو گو ٹو سٹول حجت ہی پیدا نہیں ہوتی راؤنڈ ہارڈ بلیک بالز فیسز پروٹرونڈ اینڈ ری سیڈ فیسز پروٹرونڈ اینڈ ری سیڈ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے ریکٹم اینس سے سٹول بہر نکلا پھر واپس چلا گیا یہ پڑی اس کی جدہ گانا سمٹم ہے جو شاید یہ لفظ کسی اور ورشن میں نے نہیں پڑے پروٹرونڈ اینڈ ری سیڈ ایک دفعہ سٹول پروٹرونڈ ہوگا یعنی ایسے لگتا ہے جیسے سٹول بہر آیا ہے پھر ری سیڈ ہو گیا دوبارہ واپس اندھتے لگیا پروٹرونڈ اینڈ ری سیڈ یہ اوپی ایم میں اس کی اہم علامت ہے اس میں بھی فیر اینڈ فرائٹ کا ایک انصر ہے کہ اگر مریض کو کبھی ڈیریہ ہوگا دیریہ ہوگا دیریہ کی وجہ ہوگی فیر اینڈ فرائٹ جو تو فیر اینڈ فرائٹ اگر دیریہ ہو جائے یہ تو کانسٹی پیشن تھی جو تو فیر اینڈ فرائٹ اگر دیریہ ہو جائے تو بھی ہم اوپی ایم کو کنسیڈر کریں گے اسی سٹول میں ڈاکٹر بورک لکھتے ہیں کہ سپازموڈک ریٹینشن آف فیسز سپازموڈک ریٹینشن پیٹے میں ساتھ پین بھی ہوگی اور ریٹینشن بھی ہوگی کس کی فیٹس کی تو یہ اگر ہم اس کو سمارائز کریں تو اس میں پہلے ہم اس کو کہیں کہ یہ پلانٹنگم کی ریمیڈی ہے ایک چیز تو اس کے نام میں چھپی ہوئی ہے پیپا ور اور سومنی فیرم سومنی فیرم سومنی فیرس سے ہے انڈیوسٹ سلیپ جو کہ اوپی ایم افیون ہے اس کے الکلائیڈ کی یہ خاصیت ہے جیسے میں نے کہا مائیں اپنے بچوں کو فیڈر میں نپل کے ذریعے اس کو دیتی تھی تو ان کو نینڈ آ جاتی ہے پیپا پیپ سے ہے پیپا ور سومنی فیرم پلانٹنگم پیپا ور ایسی فیملی ڈاکٹر ہانیمین اس کے پروور اور اس کا جو سول اینڈ سپریٹ ہے جو یاد رکھنے میں لفظ ہے وہ فیر اینڈ فرائٹ ڈاکٹر صاحبان اس میں اس حد تک بھی لکھا ہوا ہے حد تک ریپریٹری کی یہ لفظ ہے ریپریٹریز میں لکھا ہوا ہے کہ بچے میں کوئی بھی کونجینیٹل کونجینیٹل ابنورمیلٹی ہو پیدہشی نقص ہو بچے میں جیسے بچے کے دل میں بھی سراف ہوتا ہے اور بہت ساری کونجینیٹل ابنورمیلٹی ہوتی ہیں میننگیو سیل انسیفیلو سیل سپینبیو فیڈا اگر ہسٹری میں یہ ملے کہ ماں دورنگ پریگننسی خوف زدہ ہوئی ہے یہ ریپریٹریز بھی لفظ ہیں اگر ماں دورنگ پریگننسی خوف زدہ ہوئی ہے خوف زدہ ہوئی ہے یعنی شی ہز گان انٹو فیر اینڈ فرائٹ دین در ایمیڈی ویل بی دیکھ چوائس ویل بی اوپیم تو ان بچوں کے ان کونجینیٹل ابنورمیلٹیز کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس چوائس بیسٹ چوائس کے کونسا ہوگا اوپیم یہ آج کی مقتصر سی ریمیڈی تھی چونکہ یہ ایک الکلائیڈ ہے اور پلانٹنگ نب سے تعلق اس کا ہے تو موسٹ پرو بیبلی اس کو ڈاکٹر بورک نے بھی تھری ٹو تھرٹیت یعنی تھری سی ٹو تھرٹیت کو ٹینسی ریکومنٹ کیا ہے بیسٹ تھرٹیت اور ٹو ہنڈرڈ ہے لیکن جہاں پر آپ کو ہسٹری کے علاوہ موجودہ فیر مل جائے یعنی اس وقت بھی پیشنٹ خوف زیادہ ہے ایک تو ہوتی ہے نا ہسٹری یعنی وہ کہتا ہے مجھے کوئی فیر اینڈ فرائٹ کی ہسٹری ملی اس کے بعد فالے جو گیا فیر اینڈ فرائٹ کی ہسٹری ملی اس کے بعد ابورشن ہو گیا تو اس میں ہم تھرٹیت اور ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی is the best اگر موجودہ مائنڈ کی کیفیت خوف زیادہ ہے مثلاً جیسے ایک سر مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صلوان ڈاکٹر صاحب یہ بیماری میری ٹھیک تو ہو جائے گی نا اندر سے وہ خوف زیادہ ہے ہم اس کو بھی اوپی اینڈ اینڈ یہاں پہ اکثر ایٹرز نے اس کو ٹین اینڈ میں ریکومنڈ کیا ہیں اوپی اینڈ وان اینڈ یا ٹین اینڈ کی ایک دوز آپ دے سکتے ہیں تو تاکہ وہ اس کے ذہن سے یہ فیر اینڈ فرائٹ ختم ہو جائے گی جب بیماری کہیں مجھے لین اڈو بے جب میں ٹھیک نہیں ہوں گا اس کے بعد آپ مختصر اسی جو ہے وہ میڈیسن سٹھی جہی پہ ہم اس کو پائنڈ اپ کرتے ہیں ٹیک جو بس لیں